بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین پندرہ نومبر سے پہلے آرمی چیف کا جو اعلان ہے وہ لازمی ہو جائے گا اور عمران خان پندرہ نومبر سے پہلے راولپنڈی یا اسلام آباد پہنچ جائیں گے ایمرجنسی مارشلہ کا یہ فیصلہ اب نیا آرمی چیف ہی کرے گا لیکن کال عمران خان نے جو پہلی مرتبہ جنرل باجوہ کا نام لے کر کہا کہ یہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے کسی کے خلاف کاروائی نہیں ہونے دیتے تھے کانون اور حکمرانی پر یقین نہیں رکھتے علیم خان کو وزیراعلا بنانا چاہتے تھے اور سب سے بڑا اختلاف جو دیکھیں اب حاجی صاحب کا ایک بہت بڑا سکینڈل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ کس طرح اربوڈ ڈالر بناتے ہیں لیکن اس سے پہلے کچھ دیگر خبریں صدر آرے فلوی ابھی ووٹ آف کانفیڈنس کی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب نیوٹرنز نے جوڑ توڑ شروع کر دی میجر جنرل نسیر عرف ڈیٹی ہیری سامنے آ گیا اب ایک دفعہ پھر منڈیاں لگیں گی لیکن اس دفعہ عمران خان کا پڑھڑا بہت بھاری ہے یہ لانگ مارچ ایک متحرک جلسے میں تبدیل ہو چکا ہے جو آہستہ آہستہ اسلامباد نہیں رولپنڈی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ اسلامباد انہوں نے بند کر دینے تو عمران خان کا جو منصوبہ ہے اس دفعہ وہ جی ایچ کو ان کے حجی صاحب کے دفتر کے سامنے جا کے دھرنا اسی لئے شیخ حرشید کی گرفتاری کا حکم بھی ہونے جا رہے ہیں اور شہباز شریف کو جو چین بھیجا گیا بلکہ بلوایا گیا پاکستان کی معاشی حالت پر بڑی افسوسناک خبریں ساری بات تفصیل سے بتاتا ہوں اور عرشید شریف کے کیس میں بھی کچھ ٹویسٹ ہیں حاجی صاحب کی کرپشن روس کی دیفنس جو کمیٹی ہے اس کے ایک اہم ایگور موروزوف سینیٹر نے انکشاف کیا کہ یوکرین کے اس خاصت وقت میں ایک ڈیلیگیشن نے دورہ کیا اور اس دورے کا سب سے اہم مقصد ایٹمی ہتھیاروں سے منسلک ٹکنالوجی کا تبادلہ سب سے پہلے تو یہ آپ جان لیں کہ اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا کاروبار ہے جس میں سب سے زیادہ اور جلدی پیسہ بنتا ہے یعنی دوہزار بائیس میں پچاس ارب ڈالر یہ ہتھیاروں کی خرید و فروخت اور یہ سارے میں روایتی ہتھیاروں کی بات کروں اب دنیا کے ان ممالک میں جو جہری ٹکنالوجی سے لحظ ہیں پاکستان ہندوستان اسرائیل وہ ممالک ہیں جنہوں نے اس کے پھیلاؤ پر روکنے کے لیے ابھی تک سائن نہیں کیے بطلب یہی تین ممالک ہیں جو کسی دوسرے ملک کو ٹکنالوجی ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایسے میں کہ جب دنیا دو حصوں میں بڑھ چکی ہے روس کے خلاف پاکستان اس سے پہلے یوکرین کو ہتھیار بجوا چکا ہے جس کا واضح ثبوت اب آ چکے اور آپ کو یاد ہو گئے کہ یہ دولت اور مال کی لالچ میں حاجی صاحب ان کے حملواء مال بنانے کی کوشش کر رہے ہیں میں تفصیل بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں جس طرح فوجی سیمنٹ ان کا اسکری بینک ان کا اسکری سوسائٹی ان کی ڈی ایچ اے ان کا فرنٹیئر ورکس پر کنسٹرکشن پروجیکٹ ان کے موٹر وے رنگ روڈ کا ٹول ان کا فوجی دلیہ ان کا ہر چیز ان کی لیکن اس میں پیسہ نہیں بنتا کیونکہ عمران خان جوکرین جنگ کے دوران حصہ نہیں بننا تھا اس لیے وہ پیسہ کھاتا نہیں انہیں نے اسے عمران خان کو ہٹانا بڑا ضروری تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصل معاملہ اس تنازع میں مال بنانا اور ایک بڑا مخصوص طریقہ کہا رہی ہے پہلے یہ لوگ ریٹائر ہوتے ہیں کمپنیاں بناتے ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ پھر اس مال کو ادھر ادھر کرتے ہیں پبلک بھی اور پرائیوٹ بھی عربوں اور کھربوں کا کمیشن اس میں پچھلے دنوں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے خبر دی تھی کہ پاکستان کی آپ کو پتا ہے کس طرح ایک بلو لائنس کارگو کے نام سے یوکرین کی آرمی کو ملٹری دستانیں بھیجنے والی ایک فرم پھر پاکستان واہ فیکٹری میں آپ کو پتا ہے جو ہرکولیز جہاز میں یہاں سے سارے وہ ویپنز کے وہ ساری تفصیلات میں اپنے وی لاؤگز میں بتا چکا ہوں وہ اور نہیں محبوب کرتا آپ وہ وہاں دیکھ لی جگہ لیکن اب جو ڈی ایم ای ایسو سی ایٹس یہ ایک بہت بڑی کمپنی انہوں نے بنائی جس کا بلغاریا میں ایک کمپنی وہاں جس کے یوکرین کی اس کے ساتھ ان کا تعاون اور جہری طوانائی سے متعلق ٹیکنالوجی انہوں نے ٹرانسفر کرنی ہے جس کی مدد سے ہلکے اور چھوٹے پیمانے پر ٹوچکا یو مینیشن اسے کہتے ہیں وہ بنائے جائیں گے اور روس کے جو ڈیفینس کے اس میمبر کا دعویٰ ہے کہ امریکہ کے صدر نے اسے دنیا میں کہیں بھی استعمال کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے اور جب سے آپ کو پتہ روس کا ایٹمی حملے کے بارے میں خبریں گردش کر رہی تھی تو یوکرین یہ صلاحیت حاصل کرنے کے لیے بے چین تھا اب دنیا میں صرف تین ممالک تھے جو اس ایٹمی جو آپ کو پتہ دستخاطہ ان سے باہر ہے تو انہیں اور تو کسی نے افرام کرنا نہیں تھا اب یہاں پر دنیا کی سب سے طاقت وارف ووج کا جس سربلا جس نے چند ہفتوں بعد ریٹائر ہونا ہے وہ اور اس کی ٹیم اب جاتے ہوئے سب سے بڑا کھانچہ مال کا یہی سے لگا سکتے ہیں اور ماضی میں بھی دیکھ لیں آپ افغانستان کی جنگ میں انہوں نے اسی طرح ڈالروں کے کنٹینر بنائے اور جہاں بھی دنیا میں کوئی جنگی تنازع ہو کیونکہ لوگ تو کرپشن کو برا سمجھتے نہیں وہاں پر ان کی چاندی ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ چین نے باقاعدہ طور پر شہباز شریف سے ملاقات میں سنیے گا دیکھئے گا یہ ضرور سامنے لیں گے کہ تم لوگ کر کیا رہے ہو کیونکہ ابھی پاکستان نے روس کے ساتھ حکومتی لیول پر گندم خریدنے کی بات کی اور وہ بھیج بھی رہے اور پھر دوسری سے سعودی عرب کے ساتھ معاملات طے کیے کہ ہم اس بلوک میں آپ کا حصہ ہیں اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ یہ اتھیار حکومت کی مرضی سے آ رہے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے البتہ یہ براہراست حاجی صاحب کے فرنٹ مین کی جو ڈیلز ہیں وہ ضرور ہو سکتی ہیں کیونکہ انہیں روکنے والا ایک ہی شخص ہے پاکستان میں اور وہ اس وقت موجود ہے سڑکوں پر ان لوگوں کی پوری ایک تاریخ ہے میں آپ کو بتا آنو یہ بلا منہ میں الزام تلاشی نہیں کہا رہا دو ہزار دس میں آپ دیکھیں امریکہ کو پتا تھا کہ یہاں پر وہ چھپا ہوئے سامنے انہوں نے ہزاروں کی تعداد پر یہاں پر بلیک وارٹر کے کانٹریکٹر بھیجے حسین اکانیو سوک دڑا دڑا ویزے لگاتا تھا اسلامباد میں صرف ان کے کوئی ایک ہزار سے زائد لوگ تو وہاں تھے یہ لوگ پرائیویٹ گھروں میں رہتے تھے بڑے بڑے محل تھے ان کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں آتی سفر کرتے تھے جس کو چاہے انہوں کو روکے اور مضائمت کرے وہیں اسے گولی مار دیں آپ کو ریمن ڈیویس کا واقعہ یاد ہوگا اس واقعے میں دیکھ لیں بعد میں کس طرح انہوں نے عدالت کو شرعی عدالت میں تبدیل کیا امریکی حکام دیت کی رقم دے کر حکومت پاکستان سے اسے افغانستان اور پھر وہاں سے امریکہ لے گئے اور اس کے بدلے میں جنرل شدہ پاشا ایک سال کی توسیح ملی تھی اور جب عمران خان روس کا دورہ آپ کو پتہ کہہ رہا تھا تو دوسری طرح یہاں بھی اب یہی معاملہ تھا حاجی امریکہ کو کہہ رہا تھا ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کو دیں گے یہ سارا کوئی اکرین کو پہنچائیں گے اور عمران خان کو ہٹائیں گے بھی لیکن انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ اس مردات میں عمران خان گھر نہیں بیٹھے گا وہ تو لندن نہیں بھاگے گا اس نے پوری کوشش کر کے ان لوگوں نے اب حاجی صاحب نے جو ڈرٹی بم بنایا مطلب جو ٹیکنالوجی ہے عمران خان کے اوپر دوسری طرح ڈرٹی ہیری چھوڑ دیا آپ یاد کریں عمران خان کے دور میں یہی بردات تھی قیدعظم کی جو سب سے بڑی طاقت تھی اس وقت فاطمہ جنار عحمت اللہ انہیں غدار قرائے دیا آج عمران خان کو غدار قرار دے رہی ہے اس وقت ہے عمران خان کو ووڈ نہیں آج یہ کہنے پی ڈی ایم کو وڈ نہیں لیکن عمران خان ذرا مختلف نکلا اس نے انہیں کہا مجھے بھی نہ چھیڑیں اور ایکانومی کو بھی نہ چھیڑیں میں سڑکوں پر آ جاؤں گا زمین آپ کے لئے تانگ ہوگی ایکانومی تانگ ہوگی تو پورا پاکستان تانگ ہوگا لیکن یہ لوگ ابھی تک اسی نوے کی دہائی میں اب سنٹرل پنجاب میں وہ جو لاکھوں کا حجوم عمران خان کے ساتھ چل رہے ہیں اور گجناہ والا کا وہ شہر دیکھیں یہاں فاطمہ جناہ کے ساتھ خورم دستگیر کے والد نے ایک تاریخی داغ لگایا تھا پھر عمران خان پر بھی پتھر برسائے گئے تھے اب وہاں پر کھڑے ہو کر عمران خان نے نواز شیف کو چیلنج دیا کہ تم جہاں جس مرضی الکے سے چاؤ لگا تو میں الیکشن ہراؤں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شیف کی نائلی کو یہ ختم کرنے جا رہے ہیں یہ عمران خان نے آپ کو کل بتا دیا اب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ سینٹ کے الیکشن کے بعد نیوٹرل ہوگے تو اس کا مطلب ہے آپ سینٹ کے الیکشن سے پہلے نیوٹرل نہیں تھے پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے رہے دو ہزار دس میں بھی انہوں نے ہی کہا دو ہزار تیرہ میں بھی کہا اور دو ہزار آٹھ میں تو اخبار میں پورا دو ہزار اٹھارہ میں بھی اور دو ہزار بائیس میں دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست میں نہیں ہیں اور پھر انہوں نے راج کماری صاحبہ سے جو کل پریس کانفرنس کروائی اس وقت وجہ یہ ہے کہ نواز شیف صاحب کا جو بیانیاں ہیں وہ کہ عمران خان ایک کٹ پتلی وزیراعظم ہے اسے فوج لے کر آئی جنرل باجوا نے ہماری حکومت کو گھر بیجا جنرل باجوا اس کا جواب دو اب وہ تری سکسٹی ڈگری کر رہے ہیں انہوں نے کل مریم صاحبہ فرماری ہے فوج نے کچھ کیا ہی نہیں عمران خان نے ہماری حکومت ختم کی ہے ہم پر مقدمے بنائے ہیں لیکن تاریخ دیکھیں یاد رکھیں مسلمی نون صرف پنجاب کی ایک جماعت تھی پاکستان کی آپ کو بتا دے پاکستان کی عبادی پر یہ لوگ حکومت کرتے رہے جس بٹو آیا سندھ سے عمران خانہ یہاں سے تو ان لوگوں نے صوبے نے مسلمی سے اپنی جان چھوڑا لی معاملات اس وقت یہ ہیں کہ نواز شریف و شہباز شریف دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا فرق آگے سامنے نواز شریف کسی صورت میں الیکشن نہیں چاہتا جس کا بڑا ثبوت کل مریم نواز کی پرس کانفرنس دیکھ لیں جو کہ عمران خان کے ذکر سے شروع ہوئی عمران خان کے اوپر بات ہوئی اور جب عمران خان کے نام پر اختتام ہوئی اور آخر میں وہ کیا کہہ نہیں تھی کہ عمران خان ماضی بن چکا ہے اچھا اس سے مزہ کی بات ہے کانفرنس وہ لندن میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس پر بیٹھ کے کہہ رہے تھی جس کی کرپشن پر یہ لوگ نائل ہوئے اور بھاگے ہوئے اور وہاں سے بیرون ملک لندن میں بیٹھ کر وہ یہ کہہ رہے تھی کہ عمران خان ہم تمہیں پاکستان سے بھاگنے نہیں دیں گی اور آگے وہ چند صحافی بیٹھے ہوئے تھے جن کو اب انہوں نے پچھلے دن اپنا بچا کچھا مکڈاللز بھی میاں صاحب نے کھلایا وہ سر ہلا ہلا کر تعریفیں گھا رہے تھے اور لوگ پوچھتے ہیں بھئی یہ روز باہر نہیں کہہ کہ گاڑی میں بیٹھ کر جاتے کہاں ہیں یہ معاملہ بیٹھتے ہیں کی ویڈیو آتی ہے بیٹھ رہے ہیں سارے اس کے بعد پتہ نہیں جلتا گاڑی ہی کہاں کیونکہ پیچھے کا ایک سین دکھا دیں خیر شہباز شیف الیکشن کروانا چاہتا ہے اور صدر پاکستان سے پتہ ہے فلوی جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس کے لئے جلاس طلب کرنے ہیں اور وزیراعظم اس میں اپنی اکثریت نہیں دکھا سکے گا اسی لئے شہباز شیف کو پتہ ہے الیکشن ہی راستہ بنتا ہے اور دوسرے طرف عمران خان کا لانگ مارچ اسلامباد کو انہوں نے کہا جیے ہم بند کریں گے تو لانگ مارچ عمران خان نے کہا میں پنڈی ہی لے جاؤں گا اب اگر پنڈی کیا تو صدر مقام آپ کو ہوتا ہے جنرل ہیڈکوارٹر کے بالکل پاس اگر انہوں نے ڈیرہ لگا دیا تو کیونکہ اس وقت ان لوگوں میں امران خان کی لانگ مارچ کی سٹریٹیجی سمجھ نہیں آرہی امران خان کبھی ایک جو آپ بہت زیادہ دیر اکرے ہیں اور جس رفتار سے آہستہ آہستہ جا رہے ہیں حکومت تنگ پڑ گئی کرنا کیا چاہتے ہیں ان کا پلان گئے اسی لئے ابھی تک اسلامباد پولیس بھی کوئی پلان نہیں بنا سکی کہ ہم کیا کریں اور سندھ پولیس تو بچاری پہلے سے بسبری نہ کھانا مل رہے ہیں نہ انہیں تنخواہیں بہت سخت بچارے تنگ ہیں وہ اور اب ان کی شکایات جو ہندوستانی میڈیا پہ جا رہی ہیں اس وقت سہولتکار بھی بہت دکھی ہیں اور اسلامباد کے شہری بھی دکھی ہیں کنٹینرز کی وجہ سے جو امران خان کی حکومت میں ایکسپورٹ کے مال سے بھر کر باہر جایا کرتے تھے وہ خالی اب اسلامباد کے لوگوں کو مو چڑھا رہے ہیں ان کی زندگی طبقت انہوں نے تنگ کر دی کیونکہ یہ ساری جنگ یہ آسحاب کی جنگ ہے اور امران خان تو ایک جرنیل کی طرح لڑا ہے مددل لشکر کی میں دیکھ رہا تھا ترکیب جس طرح بنائی ہوئے کہ جی ٹی روڈ پر رکنے کی بجائے سینٹرل پنجاب میں آہستہ آہستہ پھیل آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹرل پنجاب میں بیاسی نشستیں ہیں قومی اسیمبلی کی یہ یاد رکھیے گا تو یہ جو عوامی رابطہ ہے یہ الیکشن میں دو تہاینی تین چوتھائی ہے کنفرم اور بوکلار میں ادھر سے وہ بیانیاں کیوں بدلتا ہے کہ جی عمران خان آرمی چیف کی تائناتی میں رکاوٹ ہے اب بندہ پوچھے عمران خان تو وزیراعظم نہیں ہے آرمی چیف کی تائناتی تو وزیراعظم نے کرنی ہے اب عمران خان کا بس تو کوئی ہوتا نہیں ہے وہ کیسے رکاوٹ ڈال رہے ہیں اور یہی وجہ ہے ان کا بیانیاں بننے سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے مسال کے طور پر اب ان کی لڑائی بھی سامنے آگی دیکھیں مریم نواز کہہ رہی ہے کہ فیصل وارڈا پریس کانفرنس کر کے عمران خان کا چیرہ بے نکاب کرتے جبکہ اور شہباز شیف کا کیمپ کارانا سناؤلہ کہتا ہے کہ فیصل وارڈا نے عمران خان کے کہنے پر کانفرنس کی اب کس کی معنی بد مریم کہتا ہے ہماری حکومت فوج نے ختم کی اور اب وہ نیوٹرل ہے اور دوسری طرح کہتے ہیں کہ طاقتور لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ موجود ہیں اب ان تمام آلات میں ان لوگوں کو صرف و صرف ایک چیز نہیں چھوڑ پاکستان تباہ کر دی ہے چھے مہینے میں ساڑھے تین کروڑ دو غربت کی لکیر سے عالمی پیمانے کے مطابق نیچے چلے گی یہ چین کے صدر شہباز شیف کو اکیلے بلوا ہے یہ ساتھ اپنے اٹھالیس لوگوں کو گل لے گئے اچھا تھا گورا اور حکومت کی آمدینی اور اخراجات دیکھیں چار سو باسٹھ ارب پچھلی حکومت اور چھ سو بہتر ارب اس گھو سوی گیس کے ساری فین پہ بارہ سو تراسی سے بڑھا کر انہوں نے تین ہزار سات سو ترے سٹھ روپے کر دی دگنی یا نہیں آئی ایم ایف سے انہوں نے کہا جی زیادہ پیسے لے ڈار صاحب نے دونمری کی فگرز میں پیٹرل کی لیوی کو تیس روپے سے بڑھا کر پچھ پر نمی دک کیا اسی طرح امپورٹ پر زافی ٹیکس لگایا پہلے ایک ڈالر پر لگتا تھا ایک سو چھتر روپے تنہوں پر آپ کو مدھا ٹیکسز اور آرٹیکل 147 کے تحت یہ لوگ اس سال ٹیکس کلیکشن بڑھانے کے لیے بیچتے رہے لے لیکن ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہی عمران خان کے دور میں دیکھیں ساڑھے سات سو ستتر عرب کے قریب جو تھا ٹیکس فالتو کٹھا ہوا تھا ان کی چھے مہینے پہلے جو مہشہ چھے فیصد پر ترقی کر دی اب شدید خسارے میں زیرو سے نیچے جا رہی ہے اور آٹھ تو بزنس انسائیڈر کی یہ خبر پڑھ کے یقین کر رنگٹے کھڑے ہو گئے کہ پاکستان کے فورن ریزرف تقریبا ختم ہو چکے ہیں کیونکہ دو شریعہ تین عرب چین کے ہیں اس میں پھر تین عرب سعودی عرب کے ہیں اور ایک شریعہ آٹھ عرب یہ آئی ای ایف ایف کے ہیں باقی کمرشل بینکوں کے آپ کو بتا لوگوں نے تو پاکستان کو بتیس عرب ڈالر کا کرزہ ادا کرنا اس سال کیسے کریں گے بتیس عرب ڈالر آپ خود اندازہ کر لیں میں نے سادی سی آپ کے سامنے رکھی ہوئے ہم کہاں جا رہے ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر عمران غان اس حالت میں ملک کو سنبھال بھی لیں لے بھی لیں لانگ مارچ جو کامیاب نظر آئے گا وہ جیت بھی جائے تین تری فورت لے لیں اپنی مجورٹی بھی تو ملک کیسے چلائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر اس کا کوئی راستہ نکالے گا اگر افغانستان ٹھیک ہو سکتا ہے تو پاکستان تو پھر انشاءاللہ یہاں مجھے امید نظر آتی ہے عرشت شریف کیس میں ایک بڑی اہم خبر جو سامنے ایک تو ان کی والدہ نے کہا کہ یہ کیس اس تحقیقاتی کمیشن سے نہیں اور جسٹس فائز عیسیٰ کا نام آ رہا ہے یہ پہلے جسٹس فائز عیسیٰ دو اس طرح کے تحقیقاتی کمیشنز کو رن کر چکے ہیں اچھے آدمی ہیں سب سے بڑھ کر سیبلشمن سے ڈرتے نہیں ہیں کھل کر کریں گے انکوائری یہ کرنا چاہیے انہیں میرے خیال میں کیونکہ اب خبر بھی آ چکی ہے کہ کینیا میں جو پولیس تھی انہیں پتا تھا یہ کون ہے جس نے میری پہلی خبر آپ دیکھیں ویلوگ اس میں میں نے یہ بات کی تھی کہ ان لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ یہ پاکستان کا وانٹڈ شخص ہے اس لئے مارا گیا اس لئے وہ شہید کیا گیا اب وہ بات کنفرم ہو چکی ہے تو وہ mistaken identity نہیں تھی تو انشاءاللہ سور مزید جو آپ ڈیٹس آتی رہیں وہ آپ کو بتاتا رہے اپنا خاصیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازہیں اللہ حافظ